اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے دو مسئلے میں بتاتا ہوں ایک نماز کا ہے ایک وضو کا ہے اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہیں استنجہ کر کے آئے پشاپ کر کے باہر آئے وضو کرنے کے لئے بیٹے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کترہ ٹپک رہا ہے یا پشاپ کا کترہ پھر سے نکل گیا ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے پھر گئے وہ پھر دھو کر کے آئے پھر لگا کہ نہیں پشاپ کا کترہ نکل رہا ہے یہ اتمنان نہیں ہوتا کچھ لوگوں حالانکہ استنجہ کریں آپ پورا اس میں استبرہ ہے یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری کترہ نکال نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لئے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے پشاپ کا کترہ نکلا اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لئے ایک نمبر ون یہ وضو کا مسئلہ اس کا بھی حکم میں بتاؤں دوسرا مسئلہ سن لیں نماز چار رکعات زور کی پڑھنے کے لئے کھڑے تھے یا چار رکعات اثر یا عیشہ کی دو رکعات پڑے تیسری رکعات میں کھڑے ہوئے تھے اب شک ہونے لگا کہ یہ دوسری ہے کی تیسری ہے تیسری میں کھڑے تھے یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کی تیسری ہوگی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے آپ وضو کا دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا پہلا والا جو مسئلہ ہے پشاپ کے کترے کا پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھلو ایک بار ایسا ہوا کہ پشاپ کا کترہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے جاؤ دھل کے آجاؤں پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھاؤں ایسا لگا کہ پشاپ کا کترہ ٹپک گیا جاؤ دھل کیا اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگاؤں اس کو بھی دھلو تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے دھلو اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے آپ نہیں جانا اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پشاپ کے کترے ٹپک رہے ہیں ٹپک نہ دو تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو کیوں اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پشاپ کا کترہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے میرا چھڑکا ہوا پانی ہے اچھا ایسا کیوں کرائے گیا شک تو ہو رہا ہے سنے فقہ اکرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے کس کی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں اگر تُو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لئے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تُو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کسرت سے تُو کرنے لگ گیا جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا میرے مولا کی عبادت کروں گا دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر تین میں چار میں شک ہو ایک بار ہو گیا تو چلو دورا لو دو بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکھاتیں پڑھ لو اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یا ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دو مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیوٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا جیتا ہے فضول چیز میں لگا جیتا ہے اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں اپنی جہداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا کتنی عمارتیں بنا رہا ہے کتنی چھتیں قائم کرے گا اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو ستر ہسی سال کی تو بنائی رہا ہے تیس چالیس سال کی عمر میں بچے ہیں تیرے پاس پچیس تیس سال ان پچیس تیس سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھوک دی صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی لیکن جہاں سو سال سونا ہے کی دو سو سال کی پانچ سو سال کی ہزار سال ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ایک تصویح گھمانے کو بھی تیار نہیں وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں عزیز آنگرامی اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سو برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ آئیش ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال گاڑی کار بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے تقریباً انہی میں ہم سب دور رہے ہیں انہی میں ہم دور رہے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری انعیتوں کا دریا جوش میں ہے میں خوب آتا کروں گا لوگوں کو بلایا ایک کوئی بندہ ایسا آجائے جس کے لئے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے 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 لکڑی لے لے اور وہ زمین پر دائرہ کھیچتا جائے صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھیچتا کھیچتا سورج کے دوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھیچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا دن بھر میں آپ کتنے اکر کھیچ لیں گے اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا دائرہ کھیچنے کے لئے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے جتنا بنا لے گا لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آ گیا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی یعنی ایک فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی ہاں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے لکیر کھیچتے کھیچتے اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو جب فری میں مل رہی ہے کھیچتا کھیچتا وہ گیا کافی دور تک چلا گیا دوپہر ہو گئی تھک گیا کچھ دوڑا کچھ چلا اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا وہ واپس ہو جاتا ہے چونکہ جہاں سے میں دائرہ کیچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے اتنی زمین میرے نام پر اب وہ واپس ہوا اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا والا والا دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے دوڑ رہا تھا دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا اثر کا وقت آ گیا اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپائی سب قریب نظر آ رہے ہیں دل میں تھنڈک ہو گئی میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بیگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے لیکن تھک گیا تھا آزا جواب دے رہے تھے نیڈھال ہو گیا شاید آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر باقی رہ گیا ہو گا چلنے کی سکت نہیں رہی لیکن بار سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے بہت لمبی زمین تُو نے گھیرا ہے اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے ہی سلطنت میں آجا دوڑتے ہوئے کچھ لوگوں نے حمد دکھائی حوصلہ دلایا دوڑا اور تیزی سے دوڑا پھر دوڑا سورج دوبنے کے بلکل پاس میں آ گیا سورج غروب ہونے کے لئے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا دوڑا اور دوڑا یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بلکل پاس میں پہنچا لیکن سورج دوبا کتنا باقی تھا سورج دوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا پہنچ گیا اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف ہاتھ اس کے اس طرف سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی پوائنٹ پر پہنچ گیا اس کے بعد سورج دوب گیا اب اس کی ہو گئی زمین جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین لیکن جب قریب میں آئے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا دن بھارا ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی اسی طرح پڑا تھا اس کے پیر اور اس کے ہاتھ اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا روح نکل چکی تھی بادشاہ آیا وزیروں کو کہا اٹھاؤ اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے اس کی قبر وہیں کھو دی گئی کتنی کتنے فٹ کر آوگا چھے فٹ کر آوگا جتنا بھی را ہوگا قبر اس کی بنائی بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا کہا کہ اس کو ضرورت صرف چھے فٹ کی تھی دوڑا پورے دن بھر اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے موہ میں چلا گیا موت کے موہ میں چلا گیا یہی ہماری زندگی ہے آج تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آگئی تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں سو دن کے نہیں تھے تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا اسے اتنا رزق لکھ دو اسے اتنے اولاد لکھ دو اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو سب لکھا جا چکا ہے جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں دعو پر لگائیں ہمیں تو اس مولا کو رازی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرتی چاہیے ہم وہ نہیں کر سکے میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا مخدوم علی شاہ مینہ رحمت اللہ تعالی علیہ محمد شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ لکھنوں کے بڑے بزرگ ان کی سیرت میں میں نے پڑھا جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے اللہ اکبر رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے بیچ میں دیوار ہے کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے نیچے سہن ہے آرام سے کریں کہتے ہیں جب آرام ملتا ہے تو نید آ جاتی ہے آرام ملتا ہے تو نید آ جاتی ہے میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نید آتی ہے تو کبھی کبھا دیوار سے گر جاتا ہوں تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہا ہاں جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرائے جائے جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرائے جائے یہ اللہ حوالے چھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں آپ جب رات کو ذکرِ الٰہی کے لئے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھبکی آئی نیند آئی یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا حکامت کب ہوئی خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا واللہ والم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے